بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویلکم تو دی بایولیش ورل ویورز السلام علیکم دس اویس احمد آج ہم لوگ انگلیش کلاف سکس سنگل نیشنل کریکلم کے یونٹ نمبر فور میجر شبیر شریف شہید کی سیکنڈ ویڈیو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں ایک تو ہم اس یونٹ کی ایکسرسائز ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ریویو ون ایکسرسائز جو ہے وہ بھی اسی یونٹ میں ہی انشاءاللہ ڈسکس کی جائے گی اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک ریکویسٹ یہ کروں گا آپ سے کہ اس یونٹ کی جو فرسٹ ویڈیو ہے جو اس چیپٹر کی ٹرانسلیشن کی ویڈیو ہے جس میں پری ریڈنگ وائل ریڈنگ کوئسٹنز بھی ہیں وہ آپ پہلے ملاحظہ فرما لیجئے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں کیونکہ ایکسرسائز کی ویڈیو کو ایکسرسائز کو سمجھنے کے لیے ایکسرسائز کی ویڈیو کو سمجھنے کے لیے ٹرانسلیشن کی ویڈیو کو ایک بار اگر دیکھا ہو تو وہ بہت زیادہ helpful ہوتی ہے بہت زیادہ مددگار ہوتی ہے تو بڑھتے ہیں آج کے لیکچئر کی طرف موسیقی یہ ویڈیو ہمارے سٹارٹ ہوتی ہے answer the following question سے یعنی کہ ہمارے اس unit کی جو chapter ہے اس کے questions ہیں وہ ذرا ملاحظہ فرما لیجئے question number one ہے when and where was major شبیر شریف شہید born major شبیر شریف شہید کب اور کہاں پیدا ہوئے اس کا جواب ہے major شبیر شریف شہید was born on April 28th 1943 major شبیر شریف شہید 28 April 1943 into a Rajput family in Kunja Gujarat راجپود گھرانے میں گجرات کے شہر گجرات کے علاقے Kunja میں پیدا ہوئے second question what was major شبیر شریف شہید tasked with and how did he complete that task جی major شبیر شریف کو کیا کام سونپا گیا تھا اور انہوں نے یہ کام کیسے مکمل کیا he was tasked with capturing گرمکھی کھیرا and بیری a village in the سولیمانکی sector انہیں سولیمانکی سیکٹر کے گاؤں گرمکھی کھیرا اور بیری پر کبزہ کرنے کا کام سونپا گیا تھا on December 3rd 1971 he fought courteously alongside his men and held Indian forces at bay تو انہوں نے 3 December 1971 کو اپنے جوانوں کے شانہ بشانہ لڑے اور ہندوستانی افواج کا مقابلہ کیا third question how did major شبیر شریف fight with the enemy major شبیر شریف دشمن سے کیسے لڑے he fearlessly passed through the mine field laid by enemy وہ دشمن کی طرف سے بچھائی گئی بارودی سرنگ کے میدان سے بے خوف ہو کر گزرے and swam across a water obstacle اور پانی کے رکاوٹ سابونا سابونا کو بھی جو کہ تقسیم distributory whisked under intense enemy fire and led his company to capture the object جو کہ تقسیم کرنے والے دریا کو تیر کا ربور کیا اور دشمن کی شدید گولہ باری کی زد میں آئے and led his company to capture the object اور اپنی کمپنی کو اس چیز پر قبضہ کرنے کے لیے لے گئے next question what awards did major شبی شریف get for his achievements major شبی شریف کو ان کے کارناموں پر کون سے award ملے he is the only soldier who received both نشانی حیدر and ستارہ جورت for his heroism وہ واحد سپاہی ہیں جنہوں نے اپنی بہادری پر نشانی حیدر اور ستارہ جورت دونوں حاصل کیے in addition اس کے علاوہ he had also received the sword of honor انہیں sword of honor بھی ملا تھا next question write the names of soldiers you know who have received the highest military rank of نشانی حیدر ان سپاہیوں کے نام لکھیں جنہیں آپ جانتے ہیں جنہوں نے نشانی حیدر کا آلہ ترین فوجی اعزاز حاصل کیا تو اس کا جواب ہے captain محمد سوہ شہید سوار محمد حسین شہید major طفیل محمد شہید lance نائت محمد محفوظ major راجہ عزیز بھٹی major محمد اکرم شہید major رانہ محمد شبیر شریف شہید یہ وہ heroes تھے جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کر کے دشمن کے ارادوں کو خاک میں ملایا اور نشانی حیدر حاصل کیا next question what can you do for your country آپ اپنے ملک کے لئے کیا کر سکتے ہیں we are protectors of our nation and guard our motherland at all cost ہم اپنی قوم کے محافظ ہیں اور اپنے مادر وطن کی حر قیمت پر حفاظت کرتے ہیں next question next question that is summarize the lesson in your own words اپنے الفاظ میں سبق کا خلاصہ کریں major شبیر شریف شہید was born on April 28 1948 in a Rajput family in Kunja Gujarat major شبیر شریف شہید 28 April 1940 Rajput کھرانے میں Kunja ilaka Gujarat میں پیدا ہوئے major شبیر شریف was the company commander of the 6th Frontier Force regiment during the Indo-Park war of 1971 aap 1901 ki Park Bharat jang me major شبیر شریف 6 Frontier Force regiment ki company ke commander he fought alongside his men on 3rd December 1971 and bravely cleared the jangar post and despite heavy enemy fire his company captured Gurmukhi Khera and Barry he fought alongside his men he started firing at the enemy tanks aap ne dushman ke tank par fire shuru kher diya firing shuru kher dhi during which one of the enemy tanks fired at him jis ke duran ek dushman ke tank ne ap par firing ki which seriously injured him jis ne ap ko bet tahashah shadeed zakhmi kher dhya and he was martired at the age of 28 or aap 28 baris ki umar officer jen ne aalha parin for ji azaz nishan hider or sitar a juret dhun ho hasil kie next topic is similes tashbih hat a simile is a word or phrase that compares one thing to another tashbih ایک ایسا لفظ یا مرقب ناقص ہے جو ایک چیز کو دوسری چیز سے موازنہ کرتا ہے using the words like or as like یا as کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے اب یہ ذہن میں رکھئے کہ similes میں زیادہ تر like اور as کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جی next ہے read the given similes with their meanings and sentences دیگری تشبیحات کو ان کے معانی اور جملوں کے ساتھ پڑھ ہیں simile is clear as a crystal meaning very clear بلکل واضح the sky is as clear as a crystal آسمان بلکل واضح ہے صاف شفاف ہے as busy as a bee very busy very busy his assignment next as fresh as a daisy جی پھول کی طرح تازہ ہو very fresh بہت طرح تازہ my mother always seems to be as fresh as a daisy میری والدہ بہت ہی زیادہ طرح تازہ دکھائی دیتی ہے shine like a star comparing something to a star star کی چمک کی طرح کسی کا موازنہ کر she shone like a star in her new dress وہ اپنے نئے لباس میں ایک ستارے کی طرح چمک رہی تھی ears like a rabbit very large بہت بڑا ہونا he has ears like a rabbit وہ بہت بڑا ہے طویل کامت ہے use the similes below in sentences of your own in your notebook اپنی copy میں اپنے ہی جملوں میں درزل تشبیحات استعمال کیجئے تو یہ چھے ہیں یہ ذرا ملاحظہ فرما دیجئے جی منجمید ہونا بھی کہہ سکتے ہیں اس کی آنکھیں جو کبھی بہت زیادہ گرم تھی اب اتنی تھنڈی ہیں جیسے کے برف they served as soft dresses that were as light as a feather انہیں اتنے نرم ملائم لباس دی گئے جو کہ اتنے ہلک تھے جیسے کے پنک مچھلی کی طرح تیر بڑا تیز ہونا تو وہ ایک مچھلی کی طرح تیر سکتا ہے as wise as an owl جی اللہ کی طرح اکل مند ہونا you would need to be as wise as an owl to be able to solve it اس کو حل کرنے کے لیے آپ کو اللہ کی طرح ذہین ہونا پڑے گا fight like cats and dogs خوب لڑنا بڑے زوروں سے لڑنا as kids we used to fight like cats and dogs جب ہم بچوں کی طرح ہم بہت زیادہ شدید لڑا کرتے تھے as happy as a lark چکور کی طرح خوش کھونا i'm as happy as a lark میں اتنا خوش ہوں جیسے کہ چکور next ہے listening and father hello azhar hello azhar 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 my childhood friend mr rehmann is coming to meet me today in the evening azhar میرے بچپن کے دوست mr rehmann آج شام کو مجھ سے ملنے آرہی ہے he is a lieutenant in the in the pakistan army وہ پاک فوج میں lieutenant ہے azhar کہتے wow that's great زبر دست یہ بہت اچھ i i look forward to meeting him in the evening mr rehmann arrives father abajan assalamualaikum how are you assalamualaikum آپ کیسے ہیں mr rehmann walaikum assalam i'm fine how are you walaikum assalam میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں father abajan i'm fine too میں بھی ٹھیک ہوں meet my son میرے بیٹے سے ملی azhar he loves the pakistan army as soldiers وہ path forge اور fojیوں سے محبت کرتے ہیں azhar assalamualaikum uncle rehmann mr rehmann i want to be a soldier when i grow up i want to protect my country from our enemies and serve my country and serve my country is the best army in the world pakistan army دنیا کی بہترین army ہے it's really nice to see your great passion for our army ہماری فوج کے لئے آپ کا زبردست جذبہ دیکھ بہت خوشی ہوئی i appreciate it you have to study and work hard to attain your mission آپ اپنی خواہش کو حاصل کرنے کے لئے آپ کو سخت محنت کرنی ہوگی ازر کہتے ہیں thanks uncle شکریہ چچا جان انشاء اللہ i'll study hard to achieve my aim میں خوب محنت کروں گا سخت متعلیہ کروں گا اپنے مقصد کے حصول کے لئے mr امین کہتے ہیں that's really great یہ بہت اچھی بات ہے جی اس کے بعد arrange a class discussion about the aim or aims in a student's life یہ classroom activity ہے کہ آپ اسی topic کے مطالق آپ سے aim of life پوچھیں گے جیسے اظہر جو ہیں وہ ایک فوجی بننا چاہتے ہیں تو آپ بھی مقصد ہے اپنی زندگی کا وہ آپ بیان کریں گے اس کے بعد آ جاتے ہیں جی vocabulary پہ زخیرہ الفاظ سب سے پہلے ہیں phrasal verbs phrasal verb phrasal verb is a combination of a verb and an verb or preposition جی ایک phrasal مطالق ایک phrasal یا حرف جار کا مجموعہ ہے for example مثال کے طور پر shut up or look after تو اس میں shut up یا look after شامل ہیں جی next ہے جی read the phrasal verbs below and notice their use in sentences زیل میں مطالق فیل کو پڑھیں اور جملوں میں ان کے استعمال کو دیکھیں سب سے پہلے phrasal verb blow up اڑانا can you help me blow up these balloons کہ آپ ان غباروں کو پھلانے میں اڑانے میں میری مدد کریں get angry مشتہل ہو غصے میں آنا maria gets angry at aisha maria aisha پر غصے ہو carry on they will carry on with their plans وہ اپنے منصوبوں کو جاری رکھیں گے next ہے write sentences on these phrasal verbs in your notebook اپنی copy میں ان متعلق فیل پر جملے لکھیں ایک میری رائے سے متفق نہیں ہوتا calm down پر سکون ہو جائیں calm down for a minute and listen to me find out what happened give up it was too early to give up hold on a minute the next idioms an idiom is a saying or expression that says one thing literally but means something else ایک محاورہ ایک کہاوت یا اظہار ہے جو لفظی طور پر ایک چیز کہتا ہے لیکن سیاکو سباک میں مختلف ہوتا ہے when explored in context جب اس کا تلاش کیا جائے اس کا مطلب تو کچھ اور ہوتا ہے example idioms lend a hand تو اس لیکن اس کا مطلب دیکھیں موسلا دھار بارش ہونا ایک تیر سے دو شکار ایک تیر ایک تیر سی دو شکار در محاورات کا استعمال کرتے ہوئے جملے لکھیں یہ ملاحظہ فرم لی جی جی فرس جی موسلا دھار بارش ہو رہی ہے کل two birds with one stone ایک تیر سے دو شکار کرنے گا لند a hand مل کر کام کرنا اگر ہم کام کریں گے تو کام جلدی ہو جائے گا under the weather الی ہو نا میں تھوڑا سا الی محسوس کر رہا ہوں مطلب بیمار محسوس کر رہا ہوں جی نیکس جی grammar adjectives اس میں صفت an adjective is a word that adjective is a word you used to describe a person place or thin اس میں صفت ایک ایسا لفظ ہے جسے آپ کسی شخص جگہ یا چیز کو بیان کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں an adjective modifies nouns or pronouns ایک اس میں صفت یا اسمائے زمین کو یہ تبدیل کرتا ہے یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ آپ نے اگر ذہن میں رکھنا ہے تو اس کا پہلے سب سے پہلے meaning سمجھئے کہ یہ کسی شخص کو کسی جگہ کو کسی چیز کی وضاحت کرتا ہے مطلب میں کہتا کہ وہ ایک لڑکا ہے پرناؤنس یعنی کہ یہ اسم اور اسم زمین کے معنوں میں اضافہ کرتا ہے ایکسٹ ہے جی اگزامپل مثال ایجکٹیو اسمائے صفت ناؤن اور ورڈ ہمارے پاس ہے سلو آہستہ ناؤن اینٹ تو ورڈ بن جائے گا سلو اینٹ ٹھیک ہے جی پھر ہے جی اول تو ناؤن ہے بیلدن اول بیلدن چھیک ہو گیا کلیر ہو گی اچھا نیکس اب ٹیکنیکل پوائنٹ پہ آجائیے لیکن کیا ہوگا اگر ہم کسی اسم سے پہلے دو یا زیادہ صفتیں شامل کرنا چاہتے ہیں then we follow the following adjectives order before nouns اس سے پہلے اس کے باد ہم اس سے پہلے دردزیل صفت کی ترتیب کی پیروی کرتے ہیں اب دیکھئے type of adjectives اس میں صفت کی اقسام some of the types of adjectives are as follows اس میں صفت کی کچھ اقسام دردزیل ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ہیں types of adjectives اس میں ہے quantity quantity کسے کہتے ہیں مقدار کو ٹھیک quality adjective جو صفت ہوتا ہے یہ ہمیں کچھ بتاتا ہے یعنی ان الفاظ کی مدد سے quantity adjectives ان کی مدد سے ہم اپنے noun کو واضح کرتے ہیں مقدار کو بیان کرتا ہے quality خوبی کو کہتے ہے quality adjective describes the qualities of something کسی چیز کی خوبی کو بیان کرنے کے لیے جو words ہوتے adjectives ہوتے ہیں for example nice beautiful excellent kind etc یہ الفاظ جو ہیں یہ ایسے adjectives ہیں جو quality کو بیان کرتے for example aslam is a nice boy ٹھیک ہے جی اور mariam is a beautiful girl ٹھیک ہے اچھا پھر next آجیں size an adjective of size اب size ہجم کا adjective that describes the size of something یہ مطلب ہجم بتاتے ہیں کسی چیز کا for example big small tiny tall short etc big small tiny یہ کسی noun کے ساتھ جب استعمال ہوں گے adjective of size ہو جائیں adjective of shape a shape adjective describes the shape of something straight oval square flat round یہ بھی noun کے ساتھ استعمال ہوں گے adjective of shape کہلائیں پھر color and a color adjective describes the color of something رنگ بتاتے for example red green blue black white یہ چونکہ noun سے پہلے استعمال ہوتے ہیں تو یہ بھی adjective ہو گئے اب origin ہے کہاں سے اخذ ہو an origin adjective of origin describes where something comes from کہاں سے کوئی چیز آئی for example پاکستان turkey dubai london thailand ireland etc for example i like chinese food تو دیکھیں یہ جو chinese ہے وہ کیا ہے i like turkish dresses اس طرح کوئی بھی چیز آپ i like dubai roads اور اس طرح کے الفاظ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں nouns میں اس میں ضمیر کے مرجع کی موافقت اسمائی ضمیر تعداد جنس اور فرد کے ساتھ اپنے سے پہلے آنے والے سے مرجع ہو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ pronoun جو ہیں اس سے پہلے جو noun antecedent ہوگا اس کو ہم discuss کریں اب دیکھیں اپرسنل pronoun takes the place of a noun اب ایک شخصی ضمیر وہ اسم کی جگہ لیتا ہے an antecedent is a word مرجع ایک ایسا لفظ ہے for which a pronoun stands anti before جس کے لیے اس میں ضمیر قائم ہوتا ہے یہ anti سے مطلب ہے before پہلے آنا the pronoun must agree with its antecedent in number اسم ضمیر کا اپنی سابقہ تعداد سے متفق ہونا ضروری ہے اب یہ point آپ کو example سے بہت زیادہ اچھے سے واضح ہو جائے گا example ہے جی مثال یہ دیکھیں Chelsea finished her presentation Chelsea نے presentation پیش مختم کی Chelsea اب دیکھیں اس جملے میں Chelsea is the antecedent and her is the pronoun her pronoun ہے اور Chelsea اس کی antecedent ہے the dog at the shelter is energetic پناگا میں کتا توانا ہے but we still really like him لیکن ہم اسے پسند کرتے ہیں اب اس دیکھیں in each sentence underline the personal pronoun and circle its antecedent ہر جملے میں شخصی ضمیر کو خاکا بنائیں اور اس کے مرجع کی موافقت پر دائرہ لگائیں یعنی کہ pronoun کو underline کرنا ہے antecedent کو circle کرنا تو یہ دیکھیں the students waited for their result eagerly تو یہ their pronoun ہے میں underline کر دیا اور students antecedent تھے اس لئے میں circle کیا afsham waved to her friend sundas اب her جو ہے pronoun ہے اور antecedent ہے اب ہم نے اس میں سے پتا ہے سیکھنا کیا ہے students یہ زیادہ تھے antecedent plural تھے اس لئے pronoun their آیا یہاں his نہیں آیا یہاں پر afsham antecedent singular ہے اس لئے afsham کا pronoun شی یہاں پر ہی نہیں آیا کیوں کیوں کہ antecedent noun female یعنی کہ مونس تھا مذکر نہیں تھا تو she finished the whole pizza the president sat in his chair president کا pronoun ہی ہوتا his possession his بنا تو یہ his pronoun ہے اور personal pronoun اور president antecedent ہے ali loves his cat تو his personal pronoun اور ali antecedent next دیکھئے sentence with simple and compound structures سادہ اور مرقب نمونوں کے ساتھ جملے sentence جملہ a group of words that makes a statement ask a question or expresses a command wish or exclamation الفاظ کا ایک group جو بیان کرتا سوال پوچھتا ہے یا حکم خواہش یا فجائیہ اظہار کرتا ہے furthermore we have two types of sentences مزید برا ہمارے پاس دو قسم کے جملے ہوتے ہیں simple sentences سادہ جملے and compound sentences مرقب جملے اب دیکھئے simple sentences contain only one independent clause compound sentences contain two or more independent clauses مرقب جملے دو یا زیادہ ازاد فکروں پر مشتمل ہوتے simple sentences are shorter in length سادہ جملے لمب میں چھوٹے ہوتے compound sentences are longer than simple sentences there is no connector in the sentence جملے میں کوئی ملانے والا نہیں ہے they typically use commas or connectors between the clauses اور ان جملوں میں عام طور پر فکروں کے درمان comma یا connectors استعمال کیے جاتے ہیں اب simple کی اور compound کی examples دیکھئے the train is late سادہ جملہ ایک clause ہے this house is too expensive and that house is too small اب دو اس میں clauses آگے I love my new car our car broke down Usman went to school but his sister went to the library تو اس میں دو clauses ہیں conjunctions بھی استعمال ہو رہی ہیں جی next دیکھئے state whether the following sentences are simple or compound اب ہم نے بتانا ہے درزل جملے سادہ ہیں یا مرکب I don't know the answer اب ہم نے پڑھا تھا یہ simple sentence ہوگا ایک clause ہوگا تو یہ simple sentence ہے standing on tiptoe he reached for the mango یہ compound sentence ہے اس میں دو clauses ہیں you can wait here یہ simple sentence ہے the boy is playing football یہ simple sentence ہے he was sick therefore he didn't attend the meeting تو یہ compound sentence ہے اب آجیں جی past continuous tense پہ زمانہ ماضی استمرار یعنی جسے فیل ماضی جاری کہتے ہیں the past continuous describes actions or events in a time before now اب سے پہلے وقت کے بارے میں بیان کرنے والا جملہ past continuous کہلاتا ہے which began in the past and was still going on when another event occurred تو یہ تب بھی وقوب پذیر ہو رہا ہوتا ہے جب دوسرا واقعہ رونما ہوتا ہے اب اس کہہ جی structure بناوٹ of first form plus ing plus object plus full stop ٹھیک جی negative میں subject do performer was auxiliary helping verb not negation base form of verb ing ing के اضافے کے ساتھ plus object last پہ full stop اب interrogative سوال لیا ہے اس میں was word subject plus base form of verb ing plus object plus question mark یہ ہے سب اہم بات کہ interrogative sentence میں آپ نے question کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے اب دیکھئے example he was watching television last night گزشتہ رات وہ television tv دیکھ رہا تھا you were not studying math yesterday آپ کل ریاضی نہیں پڑھ رہے تھے were they playing last night کیا وہ گزشتہ رات کھیل رہے تھے change the sentences below into their negative and interrogative forms of past continuous tense تو نیچے دیئے جملوں کو زمانہ ماضی جاری کو منفی اور سوالیہ حالتوں میں تبدیل کریں یہ دو جملے ہیں یہ ہم نے ملاحظہ فرما لیجئے یہ first sentence ہے he was watering the plants وہ پودوں کو پانی دے رہا تھا دیکھیں فل سٹوپ آیا not کا اضافہ ہو گیا اور سوالیہ میں ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے auxilary help لے کر آتے ہیں تو was he watering the plants اور آخر میں question mark ضروری ہے number two children were flying kites بچے پتنگ اڑھا رہے تھے children were not flying kites بچے پتنگ نہیں اس میں مظہر ایک قسم کتنا کام کرتا ہے جبکہ participle صفت failure like a verb or adjective failure صفت کے طور پر کام کرتا ہے both the gerund and the participle comes from a verb یہ دونوں verb سے ہی نکلتے ہیں اور دونوں ہی ing پر ختم ہوتے ہیں example دیکھیں مثال gerund کی مثال teaching is my passion teaching پڑھانا میرا مشکلہ here teaching is used as a noun یہاں پر teaching noun کے طور پر استعمال ہوا ہے viewers ملاحظہ کیجئے یہ verbal noun کہلاتا ہے participle verbal adjective کہلاتا ہے he is teaching english अब دیکھیں ادھر بھی teaching ہے لیکن یہ noun کے طور پر کام کر رہا ہے اور verb یعنی verbal adjective کے طور پر here teaching is used as a verb ठीक ہے running is good exercise here running is used as a noun چونکہ یہ verbal noun ہے جبکہ i put on my running shoes here running is used as a verb यहाँ पर यहाँ यहाँ पर यहाँ 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 sitting idly is not my habit तो इसमे sitting है यह gerund यह verbal noun number two देखें I will be sleeping at this time tomorrow इसमे sleeping यह participle है sleeping at this hour of the day is not good for health तो इसमे sleeping है यह क्या है जी इसमे sleeping है वो gerund है और I saw him sitting there तो इसमे sitting है यह भी gerund है यहां पर एक correction गता दूँ कि जब gerund हो और उससे पहले possessive आए तो possessive आता है यहां पर एक गलती है यहां हिम नहीं बलके his आना चाहिए blow gently फुल स्टॉप यहां पर बात खतम हो रही है पर नेक्स सेंटेंस शुरू होता है तो उसका पहला letter capital आता है the टी कैपिटल होगा birds कोमा अब नाउन और दूसरे नाउन में फर्क दालने के लिए हमें कोमा लगाना होता है the birds the flowers and the birds all proclaim the coming of spring यहां पर full stop जुम्ला मुकमल हो गया फिर नेक्स संटेंस शुरू होगा capital letter से the plants begin to grow again in many parts of the world यहां भी बात मुकमल हो रही है full stop और next sentence it का आई capital होगा it rains for hours full stop फिर आएगा this का capital होगा this helps the plants to grow and flowers to bloom तो आखिर में फिर full stop आजाएगा next है writing skills लिखने की महारते सबसे पहले है book blurb किताब पर तारीफी इश्तिहार a blurb is the text on the back side of the book एक तारीफ इश्तिहार किताब के पिछले हिसे का मतन है it is the summary of the story ये कहानी का खुलासा है it aims get a reader interested in a book इसका मकसद एक पारी को किताब में दिल्चस्पी लेना है पढ़ने वाले को how to write a blurb blurb जो है उसे कैसे लिखेंगे अब इसके तरीके हैं सबसे पहले reference to the genre and central theme सिन्फ और मरकजी ख्याल का हवाला दे create suspense about main conflict अहम तश्वीश के बारे में परिशानी पैदा करे introduce main character or characters मरकजी किदार को मतारिफ करवाएं और keep it short इसे मुखतसिर रखें write an interesting blurb of the following book मदजजील किताब का एक दिछस तारिफी इस्तिहार लिखें तो हमारे पास ये एक निशानी हैदर है इस पर हमने blurb लिखना है तो वो मुलाहिजा फरमा लिजी the name of the set book is निशानी हैदर मस्कूरा किताब का नाम निशानी हैदर है अमर हो जाते हैं अपनी जिन्दियों को कुर्बान करके with extraordinary bravery जी शदीद बहादरी यानि गैर मामूली बहादरी से अपनी जान की परवा ना करते हुए शहीद होकर अमर हो जाते हैं अब दजजर इश्तिहार को देखें और मौज़ का तारुफ करें और उस पर एक मुख्तसिर परग्राफ लिखें यूज प्रिसाइज लैंगविज और डुमें स्पेसिफिक वकब्ली तो इन्फॉर्म अबाउट और एक्स्प्लें टॉपिक मौज़ के बारे में मुतला करने या उसके वज़ाफ करने के लिए मख्सूस जुबान और शुबा के मख्सूस अलफाज इस्तमाल करें पेश करता वज़ाफ से मुतलिक एक अखतामी बियान दें तो अब देखें जी पोस्टर देखें डॉंट मेक एक्स्क्यूज़ज़ मेक इंप्रूवमेंट्स मुलाहिज़ा फर्मा लीजिए जी एक इंसान के जिंदगी में अच्छी और बेतर जिंदगी गुर्जाने का करीना उसे आना चाहिए जितना मुम्किन हो सके उसके जिंदगी में और वो कोई भी गलती ना करे और वो अपनी जिंदगी में कुछ गलती ना करे ताकि उससे माजरत ही ना करनी पड़े वो अपनी जिंदगी का दूसरों के उपर असर छोड़े अब जाए इसके के वो गलती पर दूसरों से माजरत करे बिंग सच इंप्रूवमेंट वो बहतरी ले आए जाहिर करे कच्छी और शांदार कारकरगी मस्तक्बिल के लिए यहां तक तो था यूनिट फॉर की एक्सराइज तो मैंने आपको लेक्चर की आगाज में बताया था कि अब हमारी रिव्यू एक्सराइज भी है सबसे पहले है जी समन कहते हैं बुलावा कॉल फॉर कलब करना माटाइडम है जी शहादत इसमें यहां पर डेफ है जी मोत यनि शहादत अकम्पलिश्ट तकमील मुकमल अचीव हासिल कर लेना पेव्मेंट्स पटड़ी राहदारी पात रास्ता फिरलेसली बेखोफ होकर नडर होकर ब्रेवली पहादरी के साथ नेक्स है जी आंसर दा क्वेस्टन बिलो जीचे दिये गए सवालात के जवाबाद दीजिए तो हमारे पास देर आर फोर क्वेस्टन इनके जवाबाद मुलाइजा फर्मा लीजिए फर्सक्वेस्टन है फर्सक्वेस्टन है लेक आइल ओफ इनस्फ्री नजब में शायर किस किसम के जिंदगी का तसवूर करता है दूसरा क्वेस्टन एक परग्राफ में इदुल फित्र का मकसद बियान गीजिए इदुल फित्र कमस आफर दी एंड फूली मन्थ रमादवान इदुल फित्र रमजान के मुकदस महीने के इखताम के बाद आती है इस महीने की तक्मिल इस मुकदस स्पिर्चूल दिसिप्लन इस रुछानी नजम जब्द के हामिल महीने की तक्मिल का को मनाने का महीना है दिन है और अल्ला सुभान अब ताला को शुक्रिय अदा करना कि उसने इस पूरे महीने में हमें क्या कि अजीब उख्तगी और रहनुमाई फरहम की जिसका हमें शुकर अदा करना चाहिए ये मौफी यूनिटी इत्ताहद और जिनरोसिटी सकावत का भी वक्त है मार्ग बाइ लार्ज गैधरिंस ऑफ फैमिली और फ्रेंट्स जिसमें कानदानों और दोस्तों के बड़े इच्टामात होते हैं ताहिफ के तबादले होते हैं और जरुरत मंदों को सद्का देना शामिल होता है थर्ड क्वेस्टन है आप अपनी मतलब अपनी पसंद का अपनी मतलब अपनी पसंद का अपनी मतलब अपनी अपनी मतलब अपनी आपनी मतलब अपनी टिता है हदूर पार खात्म नप्जीन सल्हों अपनी मतलब अपनी और रहेघाए میرے پسندیدہ ہیں یہ واقعہ بھی میرا پسندیدہ ہے ایک دفعہ کسی یہودی کا اونٹ بوڑا ہو گیا اور اس نے اسے زبا کرنا چاہا اب اونٹ بھاگتا ہوا حضور پا خاتم نبی جینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور شکایت کی کہ میں نے اس کی ساری زندگی خدمت کی تو حضرت خاتم نبی جینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی کو بلایا اور اس سے وہ اونٹ خرید لیا اور اسے ازاد فرما دیا اور لوگ اس اونٹ کو آتی کے رسول خاتم نبی جینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں اور اس کے عزت کرتے ہیں تو یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جانروں کو بھی بتاتا تھا کہ حضور رحمت اللہ العالمین ہیں جی نیکسٹ لاسٹ کسٹن ہے وہ میجر شبی شریف کو ان کے کارناموں پر کون سے ایوارڈ ملے یہ ہی کیپٹل ہوگا مجھ سے غلطی ہوگئی ہے یہ وہ واحد سپاہی ہیں جنہوں نے اپنی بہادری پر نشان حیدر اور ستار حیدر دونوں حاصل کیے ان ایڈیشن اس کے علاوہ انہیں سوڈ آنر بھی دیا گیا تھا جملے پڑھیں اور نمائع کیے گئے الفاظ کے صحیح معنوں پر دائرہ لگائیں موسین جو تھا وہ سہرا میں بغیر پانی کے چلا تو اس میں لیو ہوگا یا ڈرائی اور سینڈی پلیس تو یہ ڈرائی اور سینڈی پلیس اسے میں نے سرکل کر دیا جب اس نے اس کے اوپر دوائی لگائی تو اس نے اسے نقصان پہنچانا ختم کر دیا تو پاسٹنس آف ونڈ نہیں انجری جی یہ انجری ہے تو یہ ایڈی پلیس آئی گا ٹھیک ہے جی اسے میں نے سرکل کر دیا پھر ہے جی write an essay on the importance of sports and games in your own words اپنے الفاظ میں کھیل اور کھیل کی اہمیت پر ایک مضمون لکھئے topic sentence اب اس میں جو topic sentence ہے وہ یہ ہے sports and games play a major role in keeping a person fit and healthy sports اور کھیلیں جسمانی اور ذہنی تندرستی کو فروغ دیتے ہیں اب آپ ملاحظہ فرما لیجئے جی sports and games are really important in human life یہ بہت یہاں ہمیں انسانی زندگی میں we should play games and sports regularly to build better physical and mental health ہمیں چاہیے کہ ہم کھیلے کھیلے بقائدگی کے ساتھ اور اپنے جسمانی اور دماغی صحت کو صحت مند بنائیں it helps ہی ہماری مدد کرتے ہیں in several ways کئی طریقوں سے to get a better body اپنے جسم کو بہتر بنانے کے لیے especially خاص طور پر the students should play more and more games and sports طالب علموں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کھیلیں کھیلیں تاکہ صحت مند بھی رہیں اور اکل مند بھی رہیں overall sports تمام کھیلیں جو ہیں and games are really important in our life مطلب کوئی بھی ایسی کھیل نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ وہ ہی عام ہے بلکہ ہر کھیل ہر طرح سے عام ہے we should play sports regularly ہمیں چاہیے کہ ہم بقائدگی کے ساتھ کھیل کھیلیں تو یہاں پر ہمارے unit number 4 کی exercise اور review 1 exercise کا اختام ہوتا ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو تمام points اچھے سے سمجھ آئے ہوں گے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے comment میں مجھے please بتائیے گا اور اس ویڈیو کو please like کیجئے دوستوں کے ساتھ share کیجئے چینل کو please subscribe کیجئے خوش رہے ہیں خوش یہاں بانتے ہیں اپنا خیار رکھیں اپنے بڑوں کا اپنے سازہ کلام کا اپنے والدین کا اترام کریں اللہ حافظ و ناصر